تولوی کے چار بیٹے تھے ایک قبلائی خان ایک منگو خان ایک پوکا خان اور ایک حلاکو خان تو اس وقت جوجی کا بیٹا عباقہ وہ سب سے بڑا سردار تھا تاتاریوں نے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کس کو اپنا خاکان بنائیں تو عباقہ نے منگو خان کے بارے میں کہا کہ اس کو اپنا خاکان بنائے منگو اسلام دشمن تھا اس کے دور میں بغداد توا ہوا ہے جب بغداد پہ حملے کا لشکر نکلا ہے تو یہ جو مسلمان دائی تھے یہ جوجی کی نسل میں اپنا کام دکھا چکے تھے اور جوجی کا پوتر برکا خان مسلمان ہو گیا ان کی دعوت پر ایک وزیر مسلمان ہوا وزیر کو جب موقع ملتا برکا خان کو اسلام کے فضائل سناتا اس کو باتیں بڑی اچھی لگتیں پھر وہ پوچھتا تمہیں یہ باتیں کون بتاتا ہے تو پھر وہ بڑے مناسب طریق سے کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے یہ مسلمان بتاتے ہیں پھر اس نے کہا مجھے مسلمانوں کا کوئی وفد ملاو پھر ایک وفد اس سے ملا وہ نے اسلام کی دعوت دی اسلام کے بنیادی اصول بتائے تو برکا خان مسلمان ہوا روس آج بھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے اس وقت بھی روس بہت بڑی سلطنت تھا تو جتنا روسی مغل تھا اور چنگیزی تھا وہ برکا خان کی برکت سے سارے کا سارا مسلمان ہو گئے کوئی تلوار پھر حلقو جس نے بغداد کو تہہ تیخ کر کے رکھ دیا پندرہ لاکھ آدمی زوا کرتا چھے سو اٹھاون میں پھر اس نے مصر پہ چڑھے اس وقت حلب شام دمشق اس نے اینٹ سے اینٹ بجاتے پھر چھے سو اٹھاون میں وہ دمشق مصر کی طرف حملہ آور ہو گئے تو مصر پر اور ہندوستان پر حالانکہ یہ دونوں ملک کے لوگ کو اتنے دلیر نہیں تھے جتنے کہ شام عراق یہ جو جنگ جو قومیں تو یہاں تھی عرب اور مصر تو مخلوط قوم تھی ہندوستان مخلوط قومیں تھی لیکن کوئی اللہ کی خدرت ہے نہ ہندوستان پر مغل حاوی ہو سکے نہ مصر پر حاوی ہو سکے دونوں جگہ ہندوستان والوں نے تو طاقت سے اور اللہ کی مدد تو دونوں کے ساتھ تھی اور مصر والوں نے سیاست سے چھے سو اٹھاون میں حالاکو خان نے مصر پر حملے کے لیے فوج نکالی تو اس کا بھائی منگو خان مر گیا منگو کے مرنے پر یہ قانون تھا کہ جو تاتاری جہاں پر ہے جب خاکان آزم مر جائے تو سب قراکرم پہنچیں تاکہ اگلے خان کا انتخاب کیا جا سکتا اگلے خاکان کا انتخاب کیا جا سکتا تو وہ وہاں سے نکلا تو اس کی بیوی تھی وہ عیسائی ہو چکتی تھی دو قوضہ اور اس کا سالار تھا کتبوغہ وہ بھی عیسائی ہو چکتا وہ مسلمانوں پر بہت ظلم انڈھاتے تھے اور ان دونوں نے بڑی کوشش کی کہ حلاقو خان عیسائی ہو جائے لیکن وہ عیسائی نہیں ہوا دونوں نے اس کی منت کی کہ تم واپس نہ جاؤ مصر کو فتح کر لو وہ تو مر گیا اب تو پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں تو تم بعد میں جانا پہلے مصر فتح کرو اس نے کہا نہیں یہ چنگیز خان کا قانون ہے میں اسے پورا کروں اور اس نے ایک لشکر کا حصہ شام میں چھوڑا فلسطین میں اور دو حصے لے کر وہ واپس چلا گیا کروکروں کی طرف تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر والوں نے خود حملہ کر دیا تو عین جالوت پر چھے سو اٹھاون میں رمضان میں یہ جنگ لڑی گئی اور چالیس سال کے بعد مسلمانوں کو پہلی فتح نصید ہو اور اس میں قطبوغہ گرفتار ہوا تو وہاں مصر میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کیا گیا پر وہ ایسا کم وقت تھا کہ بوٹی بوٹی ہو گئے پر اس نے سی نہیں کی اف نہیں کی پڑھوں کیا انہیں کہا کیا تاتاری عورتوں نے بچے جننے بند کر دیا جو میرا کوئی بدلہ نہ لے گا میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں گے لیکن اللہ نے وہ موقع نہ دیا برکا خانی ماننا چکا ہے جب حالاکو چلا ہے وہ قراکروں کے قرولتائی اس کو کہتے تھے قرولتائی کانفرنس کانفرنس اس کانفرنس کے لئے چلا ہے تو اس وقت قبلائی کو قبلائی چاہیتا ہے تو لوگوں کے چار بیٹے تھے تو منگو بنا تھا تو منگو کی جگہ بوکا خان موجود تھا کراکروں میں وہ خود ہی خاکان بن گیا تو قبلائی کو پتہ جلا تو وہ پھر فوج لے کر آیا اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ تاتاری آپس میں لڑنا شروع ہوئے اور ان کی حیبت میں کمی آئی اور قبلائی خان نے بوکا کو شکست دی اور کراکروں پر قبضہ کیا پھر ان بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہیں تخت کے لئے آخر میں قبلائی خان غالب آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قید کر لیا پھر قید میں وہ مر گا بوکا اور اس نے کراکروں کی وجہ چین کو اپنا دارالحکومت منایا چین فتح کیا اور چین کو اپنا دارالسلطنت بنایا جب ان جنگوں سے فارو ہوئے تو حلاکو خان نے حملہ کیا مصر پر تو برکا خان کو خط لکھا رکو ڈندین بے برس نے کہ تم ہماری مدد کرو تم بھی مسلمان و ہم بھی مسلمان تو پھر برکا خان نے حلاکو کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پر حملہ نہ کرو ورنہ میں تم پر حملہ کروں گا تو حلاکو نے اسے خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑا کہ تاتاری آپس میں نہیں ٹکرائے کرتے تو اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا تو بھی کافر ہے تم حملہ کرے گا میں تیروں پر حملہ کروں جب وہ مصر پہ حملہ آور ہوا تو برکا خان حلاکو پہ حملہ آور ہوا تو اس نے حلاکو کو شکست دی اور مصر اس تسلل سے نکل گیا پھر ان دونوں بھائیوں کی چچا ذات بھائیوں کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں جس میں حلاکو کو آخر میں شکست ہوئی اور اس غم سے وہ بھی بیالی سال کے عمر میں فالچ کے مرس سے مر گیا اس کا پوتا پوتا حلاکو کا پوتا نکودار اس کا نام تھا پہلے وہ عیسائی ہوا اور اس نے اپنا نام نکودار رکھا یہ نکودار خاکانی نام نہیں ہے لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دید اور مسلمان ہو کر اس نے عنام احمد خان رکھا حلاکو کی نسل میں اسلام داخل ہوگی کوئی تلوار نہیں چلے کون گمنام تھے جنہوں نے ان کو دعوت تھے تبلیغ کی طاقت بتا رہا ہوں یہ جو شیلے لوگ ہیں تحریکوں ایک تبلیغ سے کیا ہوگا صرف تبلیغ سے کیا ہوگا نیری تبلیغ سے کیا ہوگا نیرے بستر اٹھانے سے کیا ہو یہ بتا رہا ہوں کہ نیری تبلیغ سے کیا ہوا ساتھویں صدی کے چنگیز کلمہ پڑ گیا آج کے چنگیز بھی کلمہ پڑیں گے زندہ رہو گے تو دیکھو گے پیچھے صرف ایک نسل قبلائی کی نسل چین نکل گئی وہ محروم ہوئے اسلام سے ورنہ باقی ساری نسل چنگیز چغتائی رہ گیا ہے چغتائی کا پڑ پوتا تیمور تغلق وہ جلل الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں متاثر ہوا اسلام سے اور ان کے بیٹے رشید الدین کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑھا وہ اس وقت منگولیہ کی طرف حکمران تھا تو یہ آخری تاتاریوں کا قلعہ باقی تھا تو اس میں ایک آدمی نے سر آکے ایک آدمی رشید الدین جلال الدین رشید الدین تیمور تغلق شکار کو نکلا تو آکے جلال الدین مل گئے راستے میں تو ان مسلمانوں کی شکل ہو لیا تو پیچھا نہیں جاتا کہ مسلمان مل گئے آج تو میرا دن خراب گزرے کہلنے کا تم سے تو ہمارا کتہ ہی اچھا ہے تو جلال الدین کہلنے کا ہاں واقعی اگر میں ایمان پہ نہ ماروں تو تیرا کتہ ہی اچھا ہے تو تیمور کہلنے کا ایمان کیا ہوتا ہے تو انہوں نے اس کو دعوت دی اس کا ایسے دل پہ پڑھی کہلنے کا ابھی میں ولی اہد ہوں جب بادشاہ بنوں تو مجھے ملنے آنا ان کے ولی اہد بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال دو انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ جب تُو سنے تیمور بادشاہ بنا ہے تو جا کے اسے میرا پیغام دینا یہ پہنچے اس کے بادشاہ بننے پر تو اس تک رسائی نہیں ہو سکتی بڑی کوشش کی کسی نے دربار میں جانے نہیں دیا تو انہوں نے ایک دن کیا کیا اس کے محل کے قریب جا کرنا یہ سورج کی پوجہ کرتے تھے تو سورج نکلنے والا تھا تو انہوں نے زور سے ازام دی تو تیمور کے کانوں میں آواز پڑی عجب دی انہوں نے کہا یہ کون کیا کہہ رہا تھا نہ آشنا آواز نہ آشنا کلمات کا پکڑ ہو سکتے پکڑ کے لائے گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو رشید الدین صاحب ہیں جلال الدین کے بیٹے ہیں وہ انہیں دعوت دی اس نے کلمہ پڑھا اس نے اپنے وزراء کو بلائیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تم میرے ساتھ کلمہ پڑھو وہ بھی مسلمان ہو اور اس نے اپنے سالار کو بلائیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تم بھی مسلمان ہو اس نے کہا یہ میرے غلام سے لڑائی لڑے کشتی کریں اگر یہ اس کو گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں تو تیمور نے کہا تم دلائل سنو تم کشتی اسلام کے ساتھ کیا جوڑتے ہو انہوں نے کہا میں لڑائی کی دلیل جانتا ہوں اس کے علاوہ کوئی دلیل جانتا نہیں تھا اس کے غلام کا نام تھا جراش اور وہ کیا بلا تھی وہ پانچ سالہ اونٹ وہ جو بیٹھا ہوتا تھا اس کو دونوں ہارتھوں پر اٹھا کر یوں لے جاتا تھا پانچ سال کے اونٹ تم سے یہ سلیپنگ بیگ نہیں اٹھائے جاتا تھا پانچ سالوں اب اس کے ساتھ رشید الدین صاحب کیا لڑیں گے تو انہوں نے کہا نہیں میں لڑوں گا انشاءاللہ کچھ دی کروں گا کل اس کے ساتھ اگلی دن سارا شہر کٹھا ہو گیا ہم نے رات کو اللہ سے بات کر جو تنہوں نے ان کو ایمان دینا ہے تو مجھے جیتا دے نہیں دینا تو میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تو اگلی دن وہ بڑا اکڑتا ہوا اور ہستا ہوا میدان میں اترا جو گئی آگے مارکو سے وہ ہاتھی سا جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے اس کے قریب جا کر ایک ہلکا سا اس کے سینے پر اللہ ہو اکبر جو ایک مکمر اللہ ہو اکبر تو وہ چار کلابازیاں کھا کے زمین پر گر دڑل 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 دڑپو جا گر تو سورا مجمع حیران پریشان ہو گیا تو اس کے سالار نے کہا مان گیا اسلام میں طاقت ہے اسلام میں طاقت ہے کلمہ پڑھا دیں اس تیمور کی قبر پر آج بھی لکھا ہوا ہے یہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ دس لاکھ انسان مسلمان ہوئے دس لاکھ نہ وہ شیخ المشیخ ہیں نہ وہ کوئی صوفیاء میں سے نہ کوئی علماء میں سے اور اس کے پیچھے دعوت ہے کمزور انسان کی اور کچھ عرصے کے بعد سوائے قبلائی کی نسل کے باقی ساری تاتاری قوم مسلمان ہو چکے